اولاد بغیر خامند کی اجازت کے نفلی روزہ ہی رکھ سکتی ہے نفلی روزہ ہو تو پھر اجازت ضروری ہے فرضی روزے میں اجازت ضروری نہیں ہو اس کی وجہ ہے نا کہ بھی اگر خامند کو دن میں خواہش ہو وہ کہہ بھی روزہ ہے تو اس لیے پوچھ لینا چاہیے طلاق کے بعد اگر حلالے کا منع یہ ہوتا ہے کہ وہ عورت کسی سے شادی کرے اور وہ شادی کے بعد وہ مرد اس کے ساتھ باقیدہ مجامعہ کرے پھر اپنے منشے سے طلاق دے یہ نہیں کہ قرائے کے لیے ایک رات کے لیے گھوڑا خرید لیا جائے اور صبح وہ طلاق دے اس پر اللہ کے نبی نے لعنت بھیجیا کہ لعن اللہ المحلل والمحلل اللہ اس قسم کا حلالہ کرانے میں نے پر اللہ کی ملانہ وہ یہ ہے اپنے منشے سے شادی کرے اچھا شادی کی وہ دوسرا خامند مر گیا اب پہنے کے لیے حلال ہو گئے یا شادی کی دوبائی میں چار مینے سال کے بعد انطلاق دے دی اب پہنے کے لیے حلال ہو گئے یہ نہیں ہے کہ صرف حلال کرنے کے لیے آدمی ایک رات کے لیے کسی کو خریدے خواب میں سام نظر آتے ہیں لا حول پڑھ لیا کریں کسی کو بتائیں نہ کریں کچھ بھی نہیں ہوگا جب آپ بتائیں گے تو پھر نقصان ہوتا ہے جب بھی کوئی برا خواب ہو تو اپنے بائیں طرف تھوک دیں تین دفعہ اور پڑھ لیں لا حول ولا قوة الا باللہ العظیم تو کوئی نقصان نہیں ہوگا کسی بندے کو خون کی ضرورت ہو اس کو خون دیا جائے وہ دے سکتے ہیں کیونکہ اس میں آپ کا بھی فائدہ ہے اور اس کا بھی فائدہ ہے خون دینے سے دینے والے کا بھی فائدہ ہوگا ہے اور جس کو دیں گے اس کی بھی زندگی بجھ جائے گی تو اس لیے وہ تو جائز ہے لیکن اپنے آزا کاٹ کے دینا جائز نہیں ہے واللہ عالم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا علی سیدنا محمد وبارک و سلم یا اللہ و یا رحمان و یا رحیم و یا حیی یا قیم و یا دل جلال و الکرام یا الہی الہنا الہ کل شئین الہا واحدا لا الہ الا انت اللہم انتر و یسر کل اسیر و انتہ لہ کل شئین قدیم یا لطیف و لطب بنا فی تیسیر کل اسیر فان تیسیر کل اسیر علیکہ یسیر اللہم یسر امورنا و امور اولادنا و اولاد اولادنا و اخوارنا و اخواتنا و بناتنا اللہم یسر امور اولادنا و شباب المسلمین اللہم یسر امور بناتنا و بنات المسلمین اللہم یسر امورنا فی کل ذمان و فی کل مکان یا حنان یا منان اللہم یسر امورنا مالراہت لقلوبنا وابداننا والسلامت والعافت بی دیننا ودنیانا اللہم کن لنا ولا تکن علینا ونصرنا على منبغا علینا اللہم کن بنا روفا رحیما ولا تجعلنا شقی ولا بحرما اللہم نصر الاسلام والمسلمین اللہم نصر الاسلام والمسلمین اللہم محفظ صائر بلاد المسلمین بہاد البرد الامین فجعلہ آمن مطمئنن سخان رخان الہی احمد دین برحمت کا یا ارحم الراحمین یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما یا اللہ ماری ظاہری باطلی روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما بے حیاؤں کو حیاء عطا فرما بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کو خیر کے رشتے عطا فرما بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما یا اللہ جتنے بچے بچیاں علم حاصل کر رہے ہیں ان کو صحیح علم اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرما یا اللہ پورے عالم میں جہاں مساجد ہیں مدارس ہیں واحد ہیں دین کے ادارے ہیں ان سب کی حفاظت فرما یا الہ العالمین مسلمان فلسطین میں ہیں کشمیر میں ہیں حلب میں ہیں شام میں ہیں عرب میں ہیں ہند میں ہیں عجب میں ہیں افغان میں ہیں ان کی جان مال عبرو عزت کی حفاظت فرما یا اللہ حرمین الشریفین کو قیامت تک عرف اتنے سے محفوظ فرما یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما یا اللہ حنود یہود اور قادیانیوں کے ساتھ سنتے محفوظ فرما ربنا تقبل منا انکا انتا الصمیع العلیم وطبع لینا انکا انتا الطواب الرحیم وصل اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہی سیدنا محمد وعلا آلہ وصحابی اجمعین اللہم صلح علیہ اللہم صلح علیہ ل región لیکن